بڑے فیصلوں کے لیے بڑی بیٹھک لگ گئی وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس اجلاس میں اہم اور سخت فیصلے ہونے کا امکان قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی آئینی بہران سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بھی مشابرت ہوگی تین بڑوں کی پارلیمنٹ کی بالا دستی کو یقینی بنانے کے لیے مشابرت آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف کے رابطے پارلیمانی ججز کمیٹی کے ذریعے عالی عدلیہ میں ججز کی تقروری سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ریپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی تجاویز پر غور ججز کو ایک پیج پر لانے کمیشن چیف جسٹس امرتہ بندیال سپریم کورٹ میں ججز کی تقسیم کے خاتمے کے لیے متحرک چیف جسٹس کی ججز سے ایک کے بعد ایک ملاقاتیں چیف جسٹس نے انتخابات کیس میں اختلافی نوٹ دینے والے ججز کو اپنے وینچ میں شامل کر لیا پارلیمنٹ کا منظور شدہ بیل واپس بھجوانا انتہائی افسوسنا صدر مملکت امران نیازی کے لیے اپنی آئینی ذمہ داریاں نظر انداز کر رہے ہیں ثابت ہو گیا عارف الوی پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں وزیراعظم شہبار شریف کا ٹویٹ امران خان پیش ہوں توشہ خانہ کیس میں امران خان گیارہ اپریل کو عدالت طلب نوٹس میں امران خان کو عدم پیشی پر قانونی ذابطے کے تحت کاروائی کی تمبی ریسٹرک انٹسیشن کورٹ اسلام آباد نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر سابق وزیراعظم کو نوٹس جاری کیا پی ٹی ایم حکومت کا ایک سال پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ امران خان بھی جو لنک خطاب کے دوران وائٹ پیپر جاری کریں گے وائٹ پیپر میں حکومت کی ناقص گوانیس حکومت کے ظلم و ستم اور دیگر ایشیوز کو اجاگر کیا جائے گا باکستان کی تاریخ گواہ کسی نے بھی ملک میں ازینی پولوریزیشن پھلانے کی کوشش نہیں کی کسی نے بھی ملک کی عوام کو اتنا ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی جو امران خان نے اور اس کی تنظیم جماعت نے کی ہے اس کی وجہ سے آج معیشت ایک بہت زیادہ پریشر کا شکار ہے اس کی وجہ سے آج ملک میں عوام بہت پریشانی کا شکار ہے اس کی وجہ سے آج ملک کے ادارے اس نے اداروں میں پھوٹن ڈالنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کا صدر سے استیفہ کا مطالبہ کہتے ہیں صدر عارف علوی استیفہ دے کر امران خان کے ساتھ جا کر بیٹھیں امران خان کی وجہ سے ملک تقسیم ہو رہا ہے یہ شخص آج بھی ملک کو تباہی کی جانب دھکیل رہا ہے امران خان ملک کا واحد وزیراعظم تھا جس کو پارلیمنٹ کی روایت کے مطابق گھر بھیجا جب تک میچ فکس نہیں ہو امران خان میچ نہیں کھیلتا وفاقی وزیر اطلاعات ماریم اورنگزیب کے تحریک انصاف کے نظریے کھولے کر تنقید آزادی کی جنگ لڑنے والا پہلا بزدل ہے جو کالے ڈبے مو پر پہن کر باہر نکلتا ہے کالے رنگ کے ڈبے سے سر باہر نکالنے کی سکتے اور بزدل نواز شریف ہے بزدل وہ ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر خود چارپائی کے نیچے چھپ جائے صدر نے بل پاس کر کے درست فیصلہ کیا فواد چوہدری کا ردعمل کہا یہ بل قانون بنے گا یا نہیں فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے قوم ججوں کے ساتھ کھڑی ہے بات چیت واحد راستہ ہے جس کے ذریعے الیکشن پر معاملات تیہ کر سکتے ہیں نو اپریل سیاخت دن امپورٹڈ حکومت ناک منظور راکنما تحریک انصاف اسد عمر کا پی ٹی ایم حکومت کو ایک سال مکمل خونے پر ٹویٹ کہتے ہیں ایک سال پہلے سازش شروع ہوئی تھی سیاسی انتشار موشی طباقی بدترین فستائیت کے بعد آئین توڑنے تک آ پہنچی ملک میں ایک ہی روز شفاف انتخابات مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ امیر جماعت اسلامی سراجلک نے صاف بتا دیا کہتے ہیں حکمران جماعتوں کے مفادات کی لڑائی میں ملک کا بیڑا غرک ہو گیا سیاسی جماعتوں نے ڈیالاوگ کا راستہ نہ اپنایا تو حالات مزید خراب ہوں گے علی امین گنڈاپور ایک روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولس کے خوالے علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد پر قبضے اور کارکنوں کو اسلخہ استعمال کرنے کی ترغیب دی سرکاری وکیل کے دلائل علی امین پر الزامات میں بنیا جن کو مبینہ طور پر دھمکایا گیا انہوں نے تو کیس کیا ہی نہیں وکیل بابر آوان کے جواب بھی دلائل پاک آرمی نے لائن اپ کنٹرول کے خریبی علاقوں میں نوجوانوں کی فلاح و بیبوت کا بیڑا اٹھا لیا ہنر مند ٹریننگ پروگرام کے تحت دو ہفتے کا خصوصی ٹریننگ پروگرام کیڈر کے اختتام پر تحریری پیپر انٹرویو اور پریکٹیکل کا انقاط کیا جائے گا مقامی لوگوں کی طرف سے پاک فوج کا شکریہ روزے میں اتنی خواری قصور سے عمرے کے لیے جانے والے زائرین پھنس گئے سینکنوں زائرین دو دن سے لاہور ائرپورٹ پر شدید کرب کا شکار روزے کی حالت میں مدینہ کے لیے فلائٹ کے منتظر خواتین مرد اور بچوں کی کسیر تعداد ائرپورٹ پر بے حصی کے عالم میں موجود حکومت مدد کرے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں مسافروں کی دعائیں کس طرح ان کی لگائیوی آگ کو بجھایا ہے کس طرح آج تک ان کی لگائیوی آگ کو ان کے کیے وے نقصان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے کس طرح ملک کو دیوالیے سے بچایا ہے اور کس طرح آگے بھی انشاءاللہ حالات بہتر کرتی رہی گی عمران خان نے قوم کو مہنگائی کا توفہ دیا موہبن خصوصی وزیراعظم بلال ازر قیانی کی پریس کانفرنس کخا پی ٹی آئی حکومت نے دو کروڑ عوام کو غربت میں تھکیلا گھر دینے کا وعدہ کرنے والوں نے سائبان چھیل کے نوکیوں کی باتیں کرنے والوں نے روزگار چھوڑا دی عوام چینی چینی کرتے رہ گئے سمگلروں نے چار لاکھ ٹن چینی افغانستان پہنچا دی حکام بے بس پنجاب میں چینی مہنگی کرنے اور افغانستان سمگل کرنے کی تحقیقات شروع اب تک چار لاکھ ٹن چینی افغانستان سمگل کی جا چکی ہے چاروں سو مہنگائی کا برپا توفان شہری ماہ سیام میں ہوش ربا مہنگائی سے بہت پریشان ہرے مسالے سبزیاں گوشت اور پھل دوبنے نرکوں پر پکنے لگے شہری کہتے ہیں منافع خوروں کو سمجھائیں رمضان سواب کمانے کے لئے ہوتا ہے ناجائز منافع خوری کے لئے نہیں گورنر سندھ کامرانٹی سوری کا کراچی میں جاری شدید گیس لوڈ شیڈنگ پر ردعمل کہتے ہیں بڑے سپلائرز کہہ رہے ہیں کہ گیس موجود ہے ہم دے سکتے ہیں یہ سچی بات ہے کہ شہر میں کوئی کچھ نہیں کر رہا کہنا چاہتا ہوں کہ سوبے اور شہر کے لوگوں کا کاروبار چلے عوام کی صحت سے کھلوار نہیں چلے گا کے پی کے فوڈ آثورٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کاروائیاں تین سو کلو گرام غیر میاری سویٹس اور گھی برامت کر کے زپ بھاری جرمانے بھی آئید نون فوڈ گریڈ کلرز کے استعمال اور ناقص صفائی پر دو بیکری یونٹ سربا مہر مزفر گر بے پوٹواری اور محکمہ خوراک کے اہلکار سرکاری مفت آٹے پر خات صاف کرنے لگے انتظامیاں مو دیکھتی رہی مستحق قریب افراد لائنوں میں کھڑے رہ گئے سرکاری آٹا پوٹواری اور محکمہ خوراک کے اہلکار دے اڑے مسیحی برادری کا مذہبی تہوار ایسٹر ڈے وفاقی دارالحکومت کے مختلف گرجہ گھروں میں تقریبات کا انقاط پاسٹر آمر یعقوب کہتے ہیں ایسٹر آمن محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے شیئرمن سینٹ صادق سنزرانے کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارک بات کہا یہ دن مسیحی برادری کے لیے عمد اور خوشی کا باعث پنے وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ مسیحی برادری کو ایسٹر کی خوشیاں مبارک ہو ہم مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں کئی روز دسمبر کا ٹریلر چلنے کے بعد سورج کا راج قائم گرمی نے بھی انٹری دے دی بیشتر شہروں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا سندھ میں گرمی کی لہر آج بھی برقرار رہے گی موسم کا حال بتانے والوں کی پیش گئی موسیقی